میری زندگی سے سبق لو بیٹا میں نے زندگی کی تلخیاں بہت چکھی ہیں نازو نعمت کے مزے کم اٹھائے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے جب فراوانی ملی تو نہ تو میں کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوا نہ وجمے اپر پیدا ہوئی اور نہ میں نے لمبے لمبے خواب دیکھنے شروع کیے زندگی کی تلخیوں سے میں کبھی مایوس نہیں ہوا اور زندگی کے دکھوں سے میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری بلکہ یہ چیزیں میرے لیے آخرت کی صدا باقی رہنے والی زندگی سے قرب اور دنیا کی فانی زندگی سے دوری کا محرک بنتی چلی گئی میری اس زندگی سے تم بھی سبق لو اور اس سے عبرت حاصل کرو ایسا آرام ہو یا رنجو علم کوئی بھی چیز تمہارے لیے حقی راہ میں رکاوٹ نہ بننے پائے حالات اچھے ہو یا برے انسان کے لیے اپنے اندر حق کا ایک پیغام رکھتے ہیں اگر آدمی حالات کے پیغام پر سنجیدگی سے غور کرے تو حق سے دور ہونے کے بجائے دن با دن اس سے قریب ہوتا چلا جائے گا گریہ وزاری اور تدبر بیٹا اللہ کے خوف سے رونا اللہ کی خاص عطا ہے یہ عطا نہ ہر کسی کو ملتی ہے اور نہ ہر وقت ملتی ہے اور نہ یہ انسان کے اپنے بس میں ہے لیارہ جب کبھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہوئے دل پر لقت تاری ہو تو ہماتن بس اسی طرف متوجہ ہو جاؤ اور جی کھول کے روو وہ سکے تو لوگوں کے پاس سے ہٹ کر تنہائی میں چلے جاؤ تاکہ اپنے رب کے حضور آنسو بہا کر نام عامال میں کچھ انمول موتی جمع کر سکو اور دبی ہوئی زبان ٹوٹے ہوئے دل شکستہ بازو اور سچی ندامت کے ساتھ رب سے چپکے چپکے کچھ باتیں کر سکو ساید اس کی رحمتوں کی موجہ نسیم کا کوئی روح پرور جھوکا تمہیں بھی میسر آ جائے پیارے اس کی رحمت کا جھوکا جسے پہنچ گیا اس کا تو بیڑا پار لگ گیا بیٹا اطلاف عالم کی سیر کرو اور سینے گیتی پر چل پھر کر اللہ کے انعامات اور اس کی قدرت کے عجائبات کے تماثے دیکھو علم طبعیات یعنی فیزیکل سائن سکو پڑھو اس میں تمہارے ذہن کو غروف فکر کے لیے وسی میدان ملیں گے تم نے کائنات میں پھیلے ہوئی اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے جن کو دیکھا یا جن کے بارے میں سنایا پڑھا جب تم کبھی گہرائی سے ان میں غور و فکر کرو اور تمہاری نگاہوں کے سامنے اللہ کی قدرت کے عجائبات سے پردے اٹھنے لگیں اور تمہاری عقل اللہ کی سناعی اور کرشمہ سازی کے حیرت انگیز مناظر کو دیکھ کر دم بفد رہ جائے تو ایک سچے مومن کی زبان سے کہو ربنا ما خلقتہ دا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار اے ہمارے رب آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں پس ہمیں دوزق کے عذاب سے بچا لیجئے اللہ تعالی نے اس کائنات کو جو پیدا کیا ہے اس کے پیچھے بڑی بڑی حکمتیں کار فرما ہیں یہ سارا جہان اللہ کے وجود اس کی حکمت و قدرت اور عظمت کی دلیل ہے اس کائنات کا ذرہ ذرہ بتاتا ہے کہ کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے قہر و جلال کے آگے سرنگو ہیں کسی میں مجال نہیں کہ اس کے بلائے ہوئے نظام سے بال برابر بھی انحراف کر سکے بیٹا اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے مندے پر علم و حکمت کے دروازے کھلتے ہیں اس کو ایک خاص طرح کی قلبی مسررت اور روحانی ان سے نصیب ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے دین پر اس کا ایمان و یقین بڑھتا چلا جاتا ہے یہ مشغلہ بہترین مشغلہ ہے اس کو اپنی زندگی کا محبوب مشغلہ بناو جس مشغلے سے تمہیں روحانی خوشی حاصل ہو اور ساتھ ہی اس میں تمہارے دین و دنیا کا بھی فائدہ ہو اس میں تو بس خیر ہی خیر ہے وسوسہ اور فکری انتشار بیٹا اگر تمہارے دل میں کوئی بات کھٹکنے لگے یا کوئی برا خیال ستانے لگے تو ذہن اس سے ہٹا لو کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاؤ بہت سے کام ہیں آدمی جن میں اپنے کو مشغول کر سکتا ہے اگر دل میں وہی خیال بار بار آئے اور ذہن اس سے ہٹنے پر آمادہ نہ ہو تو ایسی جگہ سے اٹھ کر کسی ایسے شخص کے پاس چلے جاؤ جہاں آپ کو ذہنی سکون ملے اگر اب بھی وہی باتیں دماغ میں گردش کریں جن سے بھاگ کر تم یہاں آئے تھے تو یہ سنجھو کہ یہ شیطانی وسوسے اور خیالات ہیں جو وقت کے ساتھ ست میں ہو جائیں گے لہذا اب ان خیالات کی طرف دھیان نہ دو اور ان کو دور کرنے کی فکر چھوڑ دو اللہ کے ذکر اور اس کے پاک کلام کی تلاوت میں لگ جاؤ اور اسی سے اپنے دل کو روشن کرو بیٹا بسا اوقات کام کو روک کر کچھ وقت راحت و آرام میں گزار لینا کام میں لگے رہنے سے بہتر ہوتا ہے جب کبھی تمہاری عقل تحیر میں مبتلا ہو اور فکر انتشار کا شکار ہو تو رکھ کر آرام کر لو پھر طبیعت جب معمول پر آ جائے فکر پر سکول ہو جائے اور جس مسئلے میں تم تحیر اور انتشار میں مبتلا تھے وہ ظاہری اور باطنی ہر پہلو سے واضح ہو جائے اور خوب اچھی طرح نکھر کر سامنے آ جائے تو پھر مضبوط قدموں کے ساتھ آگے بڑھو دورانے سفر کبھی چند قدم پیچھے بھی آنا پڑ سکتا ہے ایسی صورت میں پیچھے لوٹ کر دوبارہ پھر سفر کا آغاز کرو گناہ سے اجتناب اور توبہ و استغفار بیٹا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم کبھی غلطی نہ کرو تو یہ خود میری غلطی ہوگی اس لیے کہ انسان ہے تو غلطی بھی کرے گا ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ خطا ہو جانے پر فوراں اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی ماغو سچے دل سے توبہ کرو جو غلطی ہو گئی اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرو اور آئندہ کے لئے یہ عزم کرو کہ دوبارہ اس گناہ کا ارتقاب نہیں کرو گے اگر تم گناہ ہونے پر اس طرح توبہ کا احتمام رکھو گے تو تم اللہ کی نظروں میں ایسے ہو جاؤ گے گوئے کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں بیٹا تمہاری عملی زندگی میں کبھی ایسی مجبوری بھی پیش آئے گی جو تمہیں غلط طور طریق افتیار کرنے جھوٹ بولنے اور جان بوچ کر غلط کرنے پر مجبور کرے گی کبھی ایسا کام اگر تم سے ہو گیا اور تم رات کو مطمئن ہو کر سوئے تمہیں نہ کوئی بیچینی ہوئی نہ توبہ اور تلافی کی فکر تو ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے اس لئے کہ تم نے اللہ کے غصے کو دعوت دی ہے بیٹا ہمیشہ اپنے نفس کی سرزنس کیا کرو تاکہ ظاہر و باطن ہر اعتبار سے درست ہو جاؤ گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے رہا کرو تاکہ گناہوں کی قذرت نہ ہونے پائے ونہ یہ گناہ تمہارے اور حق درمیان حجاب بن جائیں گے جس کی وجہ سے تم حق و دیکھ نہ سکو گے بیٹا اگر گناہ کر کے تمہارا دل نادن نہیں ہوتا تو شیطان تمہیں خوش آمدید کہے گا اور تمہارے لئے گناہ کے دروازے چوپٹ کھول دے گا عید گناہ کر کے دوسرے بڑے گناہ کی دعوت دے گا اور سجھائے گا کہ اس میں زیادہ مزہ ہے بیٹا چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کرتے ہیں جو سرکشی میں حد سے گزرتا ہے وہ اپنے کو گواں دیتا ہے جو علانیہ گناہ کرتا ہے وہ اپنی حیاء کا قاتل ہے اور جو لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے وہ مجرم ہے اور جس کی شرارتوں کی وجہ سے لوگ اس سے بچتے ہوں وہ شیطان ہے یہ چار قسم کے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کرتے ہیں تم ان لوگوں میں شامل نہ ہونا بیٹا وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے جو اپنے رب کا فرما بردار ہو اور رب اس سے راضی ہو اور بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جس نے گناہ کر کر کے اللہ کے غصے کو للکارہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو پیارے خوش نصیب بنو بدنصیبوں میں شامل نہ ہو بیٹا زندگی میں انسان سے گناہ بھی ہوتے ہیں اور اس پر غفلت بھی تاری ہوتی ہے اسی طرح سے آدمی کو اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی ملتی ہیں اور خوش حالی بھی نصیب ہوتی ہیں لہذا آدمی کو اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے اور اس کے انعام پر اس کا شکر بھی بجا لاتے رہنا چاہیے بیٹا گناہ کرنے والا اگر خود اپنے گناہ کو چھپاتا ہے اور نہیں چاہتا کہ لوگوں کو اس کی برانیاں معلوم ہو تو تم بھی ایسوں کی برانیاں کو چھپایا کرو ہرگز ہرگز کسی کے سامنے اس کے عیبوں کا اظہار نہ کرو اور اگر تم ایسے شک سپو گناہ سے متنفر اور نادن پاؤ تو سمجھ لو کہ یہ شک سے اب گناہ چھوڑ رہا ہے اور جو بے پرواہی اور دھڑلے سے گناہ کرتا ہو اس سے خود بھی دور رہو اور جو اس کی برانیاں سے نواقف ہو انہیں بھی اس کی برانیاں سے آگاہ کر کے اس سے دور رہنے کی تاقید کرو مگر برانیاں سے آگاہ کرنے میں انداز بہت ہی مناسب ہونا چاہیے کوئی ایسا انداز ہرگز نہ اپناو جو موجیب فتنہ ہو باطل سے وحشت بیٹا ارسو باطل کی کسرت اور اس کی گھٹا توپ تاری کیا تمہارے لئے حجاب نہ بن جائیں کہ تم حق کو دیکھ ہی نہ سکو مومن کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تاریخیوں کے پردوں کی اوڑ سے بھی حق کو دیکھ لیتا ہے باطل سے تمہیں وحشت ہونی چاہیے اس سے انسیت ہرگز نہ پیدا کرو اس لئے کہ جسے باطل سے انسیت پیدا ہو گئی اس کا شمار بھی اہلِ باطل میں ہے اور یہ معاسی اور منکرات یعنی گناہ کے کام اور برائیاں جو سڑکوں، راستوں، اخباروں، میڈیا اور سوشل میڈیا پر صبح شام روز آنا دیکھنے کو ملتے ہیں اور آدمی بار بار دیکھنے کی وجہ سے اپنی روز مرہ کی زندگی میں اس کا عادی ہو چکا ہے مومن کے لئے ان برائیوں سے دور رہنا بے حد ضروری ہے اور ان میں ملوث ہوئے بغیر آگے بڑھ جانا ہی دانشمندی ہے اسلام کی مخالفت سنگیل بیٹا، تم نے اگر اسلامی احکام کی مخالفت کا سلسلہ شروع کر دیا تو یوں سمجھو کہ تم نے عفتِ معابی، پاک بازی، بلند کرداری اور شرافتِ نفسی کی ساری خوبیوں کے خلاف محاز کھول دیا اگر یہی سلسلہ تمہارے دوست و احباب اور مختلف میدانوں میں کام کرنے والے سماج کے دوسرے طبقوں کی طرف سے بھی چل پڑے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اب معاشرے سے شرافت کا دیوالیا نکل رہا ہے حسنِ افلاق اور بلندیے کردار کی بسات پلٹ رہی ہے نفس پرستی اور خانشات کی پیروی کا غلبہ ہو رہا ہے اور ہر طرف سیطان کے حکمرانی عام ہو رہی ہے اب یہ معاشرہ پوری طرح بگاڑ کی لپیٹ میں آئے گا پھر اس معاشرے پر اللہ کا غضب کب نازل ہو جائے کچھ خبر نہیں خبردار اے جان پیدر خبردار اللہ کے غصے کو دعوت نہ دینا محتاط اور غشیار رہ کر زندگی گزارنا اللہ کو مت بھولو بیٹا سیکنوں کے بیچ تم اپنے بھائی کو پہچان لیتے ہو اگر بجائے چہرے کے اس کی پشت تمہارے سامنے ہو تب بھی پہچان لیتے ہو اسی طرح تمہارا بھائی بھی تمہیں ہزاروں کی بھیر میں پہچان لیتا ہے ایسا کیوں اس لیے کی پہلے سے دونوں ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف ہو ایسے ہی تم جب اللہ تعالی کی اطاعت و بندگی کرتے رہو گے تو اللہ کے یہاں تمہارا شمار مومن اور اطاعت گزار بندوں میں ہو جائے گا پھر اللہ کبھی تمہیں زائے نہیں ہونے دے گا اور ساری مخلوق کے بیچ سے پہچان کر تمہیں الگ کر لے گا شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے بیٹا کبھی بیمار ہو جاؤ تو شفا کے لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو اصل شفا دینے والا وہی ہے ڈاکٹر اور دوائیں تو اسباب ہیں اللہ چاہے تو ان اسباب میں شفا ڈال دے اور نہ چاہے تو سب بیکار ڈاکٹر شفا دے سکتا ہے نادوائیاں یہی راز ہے کہ بہت سے مریض ایک ہی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ایک کو جس علاج سے شفا ہوتی ہے دوسرے کو اسی علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا لہذا اپنے دل کو ہر وقت اللہ سے جوڑے رکھو علاج شروع کرنے سے پہلے بھی اور علاج شروع کرنے کے بعد بھی سبحان ربکا رب العزت عمی صفون وسلامنا علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین